جہاں ایک اور دیش کو سچھ اور نرمل بنانے کے لیے سرکار پریاثراتے وہیں بھانڈیر کی سرسائی پنچائت میں سچ بھارت مشن کی دھجیاں رائی جا رہی ہیں اس کی شکایت سی ایم ہیلپ لائن پر کرنے پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو گرامیوں نے مخبنتری سے ہیلپ لائن کو بند کرنے کی مانگ کی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے برسوں سے جام پڑی ہوئی ہے نالیاں اور لوگ گندے پانی سے نکلنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب لاکھوں روپے کی رائشی سوچتہ کے لیے دی جا رہی ہے تو سرسائی پنچائت میں آخر نالیاں کیوں بلوک پڑی ہوئی ہیں وہیں جب اس سمسیہ کو لے کر گرامیوں سے بات کی تو انہوں نے جم کر سرپنچ اور جمعیدار ادھکاریوں پر جبانی حملہ بولا کچھ گرامیوں نے اس کی شکایت سی ایم ہیلپ لائن پر کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا گرامیوں نے کہا مخمتی مہینجادہ اپنی سی ایم ہیلپ لائن بند کر دیں کیونکہ اس سے کوئی سمادھان نہیں ہوتا بلکل نالی رنجا جا میں آئے دن پس ہوں بہنسیں گر رہی ہیں گنیا گر رہی ہیں ہم اور ان کو نکارنے پر آتھ کئی فیکچر ہو رہا ہے اور پورے چومہ سنجھے گھران میں پانی بھر جاتے ہیں گاؤں کی جمعیداری جو سرپنچ کی ہے تو سرپنچ اپنے جو جیت جاؤں چاہے سرپنچ ہوئے چاہے بیدھایاک ہوئے چاہے منتری ہوئے جو ایک بیر جیت جاتے بھی دوبارہ پھر لیلوٹ کے نہیں دیکھا بس جھوٹی باتیں جھوٹے بادیں جیسے موڈی کو آئے سمان ہے ہماری سوالاکھ لگے یا پریشن میں بہت رو آئے سمان کاؤں نہیں پوچھو بتاؤں تو سرپنچ اور پردھان منتری سب ایک ہیں ہماری جو گلی ہے اس میں بہت بھینکر گندہ پانی مچھر بھی بڑتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے سرپن سے کہتے ہیں سرپن سنتے نہیں ہیں اور کئی بار کہہ دیا کہ کروا دیں گے وہ آت تک کروایا نہیں اور مکمنتری جی کہتے ہیں جی ایو جنہاں چر رہی ہیں جی ایو جنہوں کا بینچو کچھ پتا ہی نہیں چلتا سرسائی میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے گرام سرسائی میں آ کر تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ تو وہ سیوک کریں ہمارے گرام سرسائی کا اور آپ بولتے تو ہیں کہ بڑی بڑی راشی دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں لیکن اتنا برشتہ چار ہوا ہے ہمارے دیش میں مچا ہوا ہے کہ نہ کوئی سنوائی ہو رہی نہ کوئی کچھ ہو رہی ہے برشتہ کی موسم میں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی بھرتا ہوا ہے بہت مشکل ہوتی ہے برشتہ کی موسم میں ہم لوگوں کو اسکول بچے بھی بہت مشکل سے گزرتے ہیں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی بھرتا ہوا ہے سرپنج کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس راسی نہیں ہے اور ایک بات اور ہم نے پنچات بھون میں جو بکا سیاترہ میں سبی لوگ موجود تھے اس ٹائم بھی یہ بات رکھی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہو جائے گی اور جی سوشتہ ابھیان اتنا چل رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہاں تو سارا کچرا ہی کچرا پڑا ہے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی